صاحبو وقت گزرتا چلا گیا سن ساٹھ ہجری آ گیا وہ وقت آ گیا جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما نے آپ کی تربیت کی تھی دیکھو اولاد محض اولاد کی تمنا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد مانگو اللہ سے لیکن کسی بڑے مقصد کے لئے ہے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور جو جتنے بڑے تھے انہوں نے ایک خاص مقصد کے لئے اپنے نوازوں اور اپنے بیٹوں کی پرورش فرمائی تو سن ساٹھ ہجری میں وہ وقت آ گیا جس کے لئے انہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پالا پوسا گیا تھا سانحہ کیا ہوا اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹڑی سے اتری اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی یہ پٹڑی سے اتر گئی اس حوالے سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے سیاسی نظام اسلام کا اجتماعی نظام اسلامی معاشرت میں اسلامی ملک میں بہت اہمیت رکھتا ہے اگر سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نمازوں ہمارے روزوں ہماری زکاةوں اور ہمارے حج اور عمرے کے فوائد جو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کئی صدیوں کا مشاہدہ ہمارے سامنے ہے ہم یہ اسی دور میں جی رہے ہیں قرآن بھی موجود ہے سنت بھی موجود ہے لیکن نظام نہیں ہے سیاسی نظام نہیں ہے حج کے اجتماعات نماز جمعہ کے اجتماعات وہ سمرات حاصل نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے اس لیے کہ سیاسی نظام اجتماعی نظام ٹھیک نہیں ہے تو ساٹھ ہجری میں اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹری سے اتری اس موقع پر جو اسلام کے سیاسی نظام کے محافظ تھے جو سمجھتے تھے جن کے گھر میں اسلام نازل ہوا اس وقت وہ امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے تو جب یہ گاڑی پٹری سے اترتی ہے تو امام حسین سلام اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں آٹھ رجب سن ساٹھ ہجری کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں اور آٹھ زلحجہ ساٹھ ہجری کو مکہ سے کوفہ کی جانب رواں ہو جاتے ہیں اب آٹھ تاریخ وہ ہے یوم الترویہ کہ جس میں سب لوگ منہ کی جانب جا رہے ہیں اور امام منہ کی جانب نہیں جا رہے ہیں سب لوگوں کو دکھا کر بتا کر کوفہ کی جانب جا رہے ہیں کئی لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ امام نے حج چھوڑ دیا یہ خیال نہیں کرتے کہ امام وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اٹھائیس مرتبہ پید الحج کیا جب کس ہواریاں ساتھ ہوتی تھی پید الحج کیا اٹھائیس مرتبہ تو انہیں تو مکہ بڑا عزیز تھا انہیں حج مناسے کے حج بہت عزیز تھے لیکن چھوڑ کے جا رہے ہیں اُس زمانے میں آج کل کی طرح ذرائع ابلاغ نہیں تھے پوری دنیا مملکت اسلامیہ میں اپنی بات پہنچانے کا سب سے بہترین وقت حج کا موقع ہوتا تھا موسم حج پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کے اندر کنوے ہو رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹھ زلحجہ کو سب کو بتا کر سب کو دکھا کر تم ادھر جا رہے ہو میں ادھر جا رہا ہوں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کیا کہ کیوں جا رہے ہیں کیا واقعہ ہو گیا کہ امام حج چھوڑ کر جا رہے ہیں امام نے یہ بتایا کہ آج اس وقت امت کے اجتماعی نظام امت کے سیاسی نظام میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے جس کی اصلاح قیام مکہ سے اور نفل حج سے زیادہ ضروری ہے اس لیے میں یہ حج بھی چھوڑ کر اور مکہ کا قیام بھی چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں اور ان کا یہ میسج پوری دنیا میں پہنچا کہا جاتا ہے کہ اس مرحلے پر کچھ صحابہ نے اور کچھ احباب نے آپ کو روکا روایات موجود ہیں صحابہ نے روکا تو آپ نہیں روکے پھر اس کے بعد کئی تفسریں ہوتے ہیں یہ درست ہے کہ انہوں نے روکا یہ درست ہے لیکن یہ روکنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ صحابہ آپ کے اقدام کو غلط سمجھ رہے تھے اس وجہ سے نہیں تھا کسی صحابی نے آپ کے اقدام کو کبھی غلط نہیں کہا مخلص تھے اور ان مخلصین کا روکنا محض محبت اور خلوص کی وجہ سے تھا کہ اس وقت سامنا بے حیاء لوگوں سے ان لوگوں سے سامنا ہے کہ جن کا اقتدار جن کی عزت جن کی حشمت جن کی دولت آج حسین کے نانا کا عطیہ ہے اگر وہ چاہتے تو فتح مکہ کے دن اس زمانے کے دستور کے مطابق سر قلم کروا سکتے تھے لیکن فرما دیا لا تطریب علیکم اليوم جاؤ فا ادھابو فانتو متولاقا آزاد کر دیا تو جو کچھ انہیں ملا وہ تو اسی گھر سے ملا کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر کوئی احسان کرتا ہے تو جانور بھی احسان مند ہوتے ہیں احسان پہچانتے ہیں تو صحابہ اس لیے روک رہے تھے کہ اس وقت بے حیاء لوگ سامنے ابن کسیر لکھتے ہیں لَعَلَّكَ أَن تُقَادَ فِي عُثْمَان ہو سکتا ہے کہ آپ کو قصہ سے عثمان میں شہید کر دیا جائے یہ اندیشہ تھا لوگ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے کیا باتیں چل رہی ہیں اور پھر دیکھئے تاریخ ابن کسیر میں اور دوسرے معرقین نے یہ بات لکھی کہ جب قافلہ حسینی پر پانی بند کیا گیا تو یہ کہا گیا ان کے لیے پانی ویسے ہی بند کر دو جیسے عثمان کے لیے پانی بند کیا گیا تھا تو پسے منظر میں ذہن میں وہی بدلے تھے اس لیے روکا کہ یہ بے حیاء لوگ ہیں آپ تشریف نہ لے جائیے یہ جو اندیشے تھے یہ صحیح ثابت ہوا ایسا ہی ہوا موسیقی موسیقی